بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم محمد اسکر ملک اور انفرمیکس میں تمام دوستوں کو خوش آمدی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بسکس کریں گے کہ عقد العمل کیا ہے اور یہ اتنا کیوں ضروری ہے جو دوست سعودی ریبیہ میں آنا چاہ رہے ہیں یا آنے کا ارادہ رکھتے ہیں اپنا ویزا لینے کے لیے تو وہ عقد العمل کا پیپر لازمی لیں گے اس کے بعد ہی آپ کا ویزا ایشو یا ویزا سٹینٹ ہوگا تو ہم لوگ اس کے حوالے سے پورا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو دوست میرے چینل پر ویورز نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا دوستو لیکن اس سے ہماری حوصلہ افضائی ضرور ہوتی ہے اور ہم آپ لوگوں کے لیے نئے نئے ڈاکٹس پر ویڈیوز بناتے ہیں اور اس سے سبسکرائب کرنے سے آپ کو نوٹفکیشن بھی ملتا ہے ہمیری آنے والی نئے ویڈیو کا تو دوستو میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ عقد اور عمل بہت ایک امپورٹنس رکھتا ہے اس کی اگزمپل یا اس کا مقصد کیا ہے اس کا کیا مطلب ہے عقد اور عمل آپ کا ایک پیپر ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ یا اس کا فیل کے ساتھ آپ کی کتنی سیلری ہے آپ کا کتنا اس میں بینیفیٹس ہیں کیا کونٹریکٹ کا پیرٹ ہے ایک سال کا ہے دو سال کا کونٹریکٹ ہے ہاں اس میں میں مزید تھوڑا سے یہ بتاتا چلوں جو دوست ڈومیسٹک ورکر کا ویزا لیتے ہیں مثلا سائخہ سہارے سے منزلی ان دوستوں کے لئے یہ پیپر کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس پیپر کی ضرورت ان دوستوں کو ہوتی ہے جو کمپنی کا ویزا لیتے ہیں ایجنٹ سے یا کفیل سے تو ان کو یہ پیپر ہوگا تو آپ کا ایم بیسی سے ویزا لگے گا آدھر وائز سعودی ایم بیسی کراچی یا اسلام آباد یا آپ کسی اور ملک سے بلوم کرتے ہیں تو وہ سعودی ایم بیسی آپ کو وہ پاسپورٹ ریجیکٹ لگا کے اوبجیکشن لگا کے ریجیکٹ کر دے گی اور ویزا ایشو نہیں ہوگا اب یہ پیپر آپ لوگ کیسے حاصل کریں گے اس میں اگر آپ لوگ لیتے ہیں ویزا اپنے کسی ریلیٹیو یا دوست سے تو آپ اس سے رابطہ کریں گے اور ان کو بولیں کہ کفیل کو بولیں کہ یہ پیپر مجھے بھیج دیں تو وہ کفیل بیسیکلی اس مکتب سے جہاں سے اس نے ویزا ایشو کریا ہوگا چیمبر آف کامرس کریا ہوگا غرفت ہی جاریہا وہاں سے وہ رابطہ کر کے آپ لوگوں کو آقاد العمل کا پیپر بھیجے گا آپ اس کے موبائل سے پرنٹ اوٹ کر آ کے تو وہ پیپر آپ پاسپورٹ کے ساتھ لگا کہ اپنے ایجنٹ کو دے سکتے ہیں یا خود ایم بیسی میں جمعہ کرا سکتے ہیں پھر یہ ایجنٹ نہیں آئے گا اور ایسے دوست جو ویزا لیتے ہیں کسی ایجنٹ سے تو اس ان لوگوں کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا ویزا ایجنٹ سے اگر انہیں لیا ہوئے تو ایجنٹ کا کام ہے اس کمپنی سے اس شرکے سے رابطہ کرنا اور آپ لوگوں کا وہ پیپر منگوانا اور وہ پیپر کی ریکوئرمنٹ پوری کر کے بھیج دینا ہے اس کی اگزمپل میں دوسرے طرح سے بھی دیتا ہوں اگر آپ پر کسی اپنے کنٹری میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ اگر کوئی دوست جوب کرنا چاہتا ہے کسی کمپنی میں تو کمپنی اس کو آفر لیٹر دے دی ہے تو آفر لیٹر میں بسیکلی یہی لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی کتنی تنخواہ ہے اس جوب کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے پروبیشن پیریڈ کتنا ہے کیا کونٹیکٹ ہیں کیا بینیفیٹس ہیں تو عقد العمل بھی سیم اسی طرح کا آپ کے پیپر ہوتا ہے اس کمپنی کے ساتھ کیا آپ کے ایگریمنٹ کیا ہے آپ کو کتنی سیلری دے گا کتنا کونٹیکٹ پیریڈ ہوگا اور وہ جو پیپر دے گا اس سے آپ سکین بھی کر سکتے ہیں اس سے چیک کر سکتے ہیں کیا میرا ویزا یہ جو مجھے ملا ہے یہ اریجنل بھی ہے یا نہیں تو اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اگر وہ ویزا آتا ہے تو لکھل کا فالہ اس میں چیک کر سکتے ہیں وقالہ چیک کر سکتے ہیں کہ وقالہ آپ کی ویزا کا ہو گیا ہے کہ اس ایجنٹ کے تحت نام کریا تھا اجنسی کے نام وقالہ چیک کرنے کا پروسس میں اگلی ایک ویڈیو بناوں گا آپ دوستوں کے لئے اس میں ہم لوگ اس کنسپٹ کو کور کریں گے اور اس ویڈیو میں دوستوں اگر آپ لوگ کو انفرمیشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ